نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول ہیل کریم اما بعد فوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موزد سامین اکرام آپ مرزا جنمی کی بقواس آج سنتے رہتے ہوں گے کیونکہ اس کی بقواسیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اگر بندہ شمار کرنا چاہے تو بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا اسی طرح آج ایک بقواس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو اس نے کی آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور اس کے بعد آپ نے میری بات کو بھی توجہ سے سننا ہے سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے یہ تو ہمیں انہی معاملات میں الجانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجیں گے کیوں کہ جہاں سے بنو میہ اور تمہارے مامو کی اکل ختم ہوتی ہے نا وہاں سے انجینئر صاحب کی اکل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءال اب اس ویڈیو کے اندر جو مرزا جرمی نے بقواس کی بہت ہی بڑی بقواس کی صحابی رسول کی اس نے گستاکی کی وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کہ بنو میہ کی جہاں اکلیں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے میری اکل شروع ہوتی ہے اور خاص طور پر جو اس نے اس ویڈیو میں ٹارگٹ کیا حضرت سیجنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ آپ کے مامو کی جہاں اکل ختم ہوتی ہے اس سے آگے میری اکل شروع ہوتی ہے مامو سے اس کی مراد تھی حضرت سیجنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر کتنا بغز ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاکی کی جو کہ صحابی رسول ہیں قاتب وحی ہیں اب مرزا جنمی کے فولور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرزا جنمی نے تو یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ہی نہیں لیا تو چلے ہم اگر فرض کر بھی لیں کہ انہیں اس نے حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں لیا تو اس نے یہ تو کہا ہے نا کہ بنو میہ کی جہاں عقلیں ختم ہوتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ بنو میہ میں صحابہ اکرام نہیں آتے بنو میہ میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں بنو میہ میں حضرت ابو سفیان بھی شامل ہیں اور مرزا جرمی نے کہا کہ بنو میہ کی جہاں اکلیں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے میری اکل شروع ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ مرزا جرمی کی جوتی مرزا جرمی کے موپر ہم ماننے جا رہے ہیں لائیو سیشن کے اندر مرزا جرمی سے سوال کیا گیا مرزا جرمی نے کیا جواب دیا ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا موشن ہے میرے بولے کے مفتی نے کہا ہے کہ فیلان صاحبی کی اکل جہاں سے ختم ہو دی ہے وہاں سے میری سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا یہ گستاخی میں نہیں آئے تھا دیکھیں یہ ایک غیر مناسب الفاظ ہے اس طرح کے الفاظ تو بالکل نہیں بولنے چاہیے سپیسیفک لی کر کے اب دیکھیں کہ یہاں پر مرزا جرمی سے سوال کیا گیا کہ مرزا صاحب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی صاحبی کی جہاں اکل ختم ہوتی ہے اس سے آگے میری اکل شروع ہوتی ہے تو مرزا جرمی نے کہا کہ یہ نامناسب الفاظ ہیں ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے اس لئے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی اکل ہوتی نہ تو آپ اولیاء کرام پر نہ بھونگتے آپ صحابہ کرام پر نہ بھونگتے کیونکہ آپ کے اندر اکل ہے ہی نہیں اور وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جب بندہ بے حیاء ہو جائے تو وہ جو چاہے وہ کرے تو اس لئے آپ بے حیاء ہو چکے ہیں اور آپ کے مند میں جو آتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عقائد اہل سنت کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میں بار بار یہ بات اس لئے کرتا ہوں کہ بندہ اگر اپنا سلامتی کے ساتھ ایمان دنیا سے لے جائے تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ